بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب وہ بیچارہ بایوس بیٹھا ایک درخت کے نیچے میدان حشر میں ایک دوسرے شخص کا جب حساب کتاب ہوا اس کو اپنی بخشی کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے اب وہ جلدی سے نکلا اس نے سوچا کہ ایک نیکی چاہیے اببہ کے پاس جاتا ہوں اببہ کتنا میرا شفیق تھا دنیا میں میرا کتنا خیال کرتا تھا کہا کہ اببہ میری بخشی ہو جائے گی ایک نیکی چاہیے اببہ کہا کہ بیٹا یہاں تو نفسہ نفسی ہے ایک نیکی نہیں ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے ماں تو سب بھاگیں گے ماں کے پاس جائے گا ماں کہنے نہیں بیٹا یہاں تو ہمیں اپنی پڑی نفسی نفسی کا عالم ہے ہم نیکی نہیں دیتے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا ہر ایک دوز یار کے پاس جائے کوئی ایک نیکی دینا کو تیار نہیں اب وہ دوسرا شخص درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ آدمی میدان حشر میں بھاگا پھر رہا ہے اس کے پاس کبھی اس کی پاس کبھی وہ اس کیوں بلائے گا کہا کہ بھائی خیریت کیا ہوا کہا ہونا کیا تھا یار تو کیا کر سکتا جب باپ نے نہیں سنی ماں نے نہیں سنی بہن بھائیوں نے نہیں سنی اور تو اجنبی میری کیا مدد کرے گا کہا دیں پھر بھی میرے لائق ہو بتاؤ تو صحیح کہا یار وہ اللہ کے ہاں پیش ہوئی اور ایک نیکی سے رہ گیا ہوں ایک نیکی مل جائے تو میری بخشش ہو سکتی اس نے سوچا کہ یار میرے پاس ٹوٹل ہے یہ ایک باقی 99 گناہ ہی گناہ تھے تو وہ میجے تو ایک کسی کام کی نہیں کہ میں تو بیسی جہنم میں جانے والا ہوں کیوں نہ میں ایک اس کو دے تو اس کا بھلا تو ہو جائے کہا کہ یار میرے پاس ایک ہی ہے تیری ایک پہ پکڑ ہوگی اور میری ایک پہ بخشی کا ہوگی لو یار یہ ایک میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ میرے تو 99 دفتر گناہوں کے ہیں وہ بڑا خوش ہوا نیکی لے کے چلا گیا اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ تعالیٰ فرمہ ہے آج کے دن میں تیری کس نے مدد کر دی یہ اصحار کس نے کیا کہا کہ ایک شخص تھا وہ کہتا ہے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں ایک ہی میرے پاس نیکی ہے تیری ایک نیکی پہ تو پکڑا گیا ہے اور میرے پاس گناہ ہی گناہ میری کام بخشی ہوگی چونہ تیرے کام تو آجا اس لئے اسے دے دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ملائکتی انت لقو عبدالجنہ میرے اس بندے کو جس نے آج کے دن اصحار کر دیا اس کو بھی جنت میں داخل کرتا یہ تو بخشا گیا ہی جس نے آج تیرے سے اصحار کیا اس کو بھی جنت میں داخل کر تو اللہ تعالیٰ کا روز قیامت میں اس طریقے سے بخشی کے فیصلے کریں گے معمول ملی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیں گے تو دنیا میں انسان سے گناہ ہوتے تو چار گواہ قائم کرتے ہیں چار گواہ اس کے بغیر گناہ ماننے کو تیار دیں اب گناہ ہو گئے اب کریں کیا گناہ سے بچے کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حل بتا دیا کہ تمہیں اس کا بھی حل بتاتے ہیں اس کا راستہ توبہ ہے تم نے توبہ کرنی سیکھ لی پہاڑ کے پہاڑ گناہ ہو گئے ایک توبہ کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ اب یہ ہاتھ تمہارے نیچے نہیں ہٹیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشی کر دیں گے اللہ تعالیٰ